اسلام علیکم عزیز دوستو آج ہم آپ کو پاکستان آرمی افسر کی محبت کا ایک لازوال واقعہ بتائیں گے دوستو آپ نے بہت کہانیاں محبت کی سنی ہوں گی لیکن یہ واقعہ آپ کو جنجوڑ کر رکھ دے گا دوستو پاکستان میں مجود کوہستان میں بشام سے ذرا آگے آشک روڈ کے نام سے ایک سڑک مجود ہے اس کے بارے میں بابا سیاحت مسنسر حسین تارڑ کا کہنا ہے کہ جب کک ایچ یعنی کراکرم ہائیوے جسے دنیا کا آٹھمہ عجوبہ بھی کہا جاتا ہے یہ تعمیر ہو رہی تھی تو پاکستان آرمی کی انجینئرز بیٹالین کی قیادت نوجوان کیپٹن کے ہاتھوں میں تھی دوستو تو ہوا کچھ یوں کہ اس کیپٹن کو محبت کی دیوی نے کاٹ لیا اور اس افسر پر اپنا سایا کر دیا اور دوستو وہ نوجوان کیپٹن گاؤں کی باہیا دوشیزہ کے آگے دل ہار بیٹھا اسی نہ کسی طرح اس کے والدین کے پاس رشتہ بھیجا تو دور اندیش دوشیزہ نے اپنے گاؤں تک سرک بنانے کی شرط رکھی اب دوستو عاشق کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یا تو نوکری سے ہاتھ دو بیٹھوں یا پھر عشق سے توبہ کر لوں اور دوستو آپ نے تو سنا ہوگا کہ دل و دماغ کی جنگ میں ہمیشہ دل کی ہی جیت ہوتی ہے تو اس طرح ہی ہوا اس عاشق کے ساتھ عشق نے عقل کو شکست دی اور افیسر نے پوری بٹالین اس غیر متعلقہ کام پر لگا دی دن رات کر کے سرک بنتے بنتے یہ بات ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئی دوستو انکوائری ہوئی عاشق کو سرویس چھوڑنی پڑی اور قیدو بند کی صحبتیں بھی اٹھانی پڑی بالآخر وہ اپنی منزل مراد کو پہنچ گیا اور دونوں نے اپنے عشق کی یہ داستان کو ایک خوبصورت موڑ دیا دوستو مستنصر حسین طارر کے مطابق شادی کے تین سال بعد ہنس راج کا یہ جوڑا لہور کسی ٹریفک خاصے میں خالق حقیقی سے جاہ ملا دوستو یہ تمام واقعہ سن کر چند اشار ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں سب پیچو تاب شوک کے توفان تھم گئے وہ ظلف کھل گئی تو ہواوں کے خم گئے وحشت سی ایک لالا خونین کفن سے تھی اب کے بہار آئی تو سمجھو کہ ہم گئے عزیز دوستو محبت اور عشق قدرت کا ایک ایسا عمل ہے کہ جب بھی یہ کسی کو ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کو بھول جاتا ہے اور اگر وہ عشق عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی ہو تو انسان دنیا تو کیا خود کو بھی بھول جاتا ہے تو عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی اور خوبصورت ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ نے محبت کی یہ کہانی سنی ہے تو کمیٹ بوکس میں ہمیں ضرور بزائیے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ